شہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی حدمت میں سید وجیع الحسن بخاری کا سلام پہنچے مینہ کماری کی بیٹی اس ویڈیو ٹائٹل سے آپ یقیناً چونگی ہوں گے اور حیران ہوں گے کیونکہ اب تک یہی سننے میں آیا ہے کہ مینہ کماری بانجھ تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ممکن ہے یہ بات درست ہو لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ حقیقت کچھ اور ہی ہو یعنی مینہ کماری کی کوئی اولاد بھی ہو ایسا بلکل ممکن ہے بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے اور وہ کہانی ہے مینہ کماری کی بیٹی زیبا کی کہانی جسے سن کر آپ کے لیے بھی اسے جٹلانا مشکل ہوگا لیکن اس کہانی سے پہلے مختصر ذکر تھوڑا مینہ کماری کا بھی ہو جائے مختصر اس لیے کہ مینہ کماری کی زندگی پر تفصیل سے بعد میں اسی چینل پر ایک ڈاکومنٹری آپ کی حدمت میں پیش کی جائے گی مینہ کماری کا اصل نام مہجبین تھا ان کے والد کا نام ماسٹر علی بخش تھا علی بخش کا تعلق پاکستان کے زلہ سرگودہ کے ایک قصبہ بیرہ سے تھا وہی بیرہ جو مشہور اداکار بل رویس سہنی کا بھی ابائی وطن ہے علی بخش کو موسیقی کا شوق اور یہی شوق اسے آج کے ممبئے اور اس وقت کے ممبئے لے گیا جہاں اسے ایک پارسی تھیٹر میں کوئی ہارمونیم بجانے کا کام مل گیا اسی نسبت سے اب اسے ماسٹر علی بخش کہا جانے لگا وہی پر اس کی ملاقات اقبال بیگم سے ہوئی جو پہلے پرباوتی تھی دونوں میں فن کی محبت مشترک تھی اور اسی مشترکہ محبت نے دونوں کو شادی کے بندن میں باند دیا دونوں کے پاس صرف فن کی دولت تھی مادی دولت ان کے ہاں نہیں تھی گھر میں مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام خرشید رکھا گیا خرشید کے بعد جب ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تو علی بخش کے پاس معمولی احراجات ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے حالانکہ یہ بیٹی ایک حیراتی حسبتال میں ہوئی تھی علی بخش نو ملود بچی کو ایک قریبی یتیم ہانے کی سیڑھیوں میں چھوڑایا لیکن واپس گھر آتے آتے اسے اپنی یہ بیٹی یاد آنے لگی وہ واپس پلٹا اور یتیم ہانے سے اپنی بچی کو اٹھا کر واپس لے آیا اس بچی کا نام محجبی رکھا گیا جسے دنیا آج مینہ کماری کے نام سے جانتی ہے مینہ کماری کا انتقال 31 مارچ 1972 کو صرف 49 سال کی عمر میں بمبیے کے ایک حسبتال میں ہوا تھا مینہ کماری کے انتقال کے بعد مختلف رسائل اور اخبارات میں مینہ کماری اور ان کے شہر کمال امروحی کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں لکھی گئی اسی پس منظر میں کراچی کے ایک لکھاری جناب امیر حسین چمن نے کمال امروحی کے سکے چچازاد بھائی ان کے دوست اور ہمراز جناب رئیس امروحوی سے چند نشستوں میں ایک طویل انٹرویو لیا یہ انٹرویو اس وقت کے کراچی اور لندن سے شائع ہونے والے ہفت روزہ پیمان میں شائع ہوا اس انٹرویو کی مقبولیت کا اندازہ اس بعد سے کیا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے مختلف رسائل اور اخبارات میں اس کے اکتباسات شائع ہوا کرتے تھے اس انٹرویو کی اشائد کے تقریباً تیس برس بعد یہی انٹرویو مینہ کماری کی زندگی کی مسید تفصیلات کے ساتھ دو ہزار تین میں کتابی شکل میں شائع ہوا کتاب کا نام جناب اریس امروحوی کے حوالے سے تھا مینہ کماری میری بابی جب یہ کتاب شائع ہونے والی تھی تو اس کی گنسن یا شہرت سن کر ایک ہاتون زیبہ نامی نے اس دعوے کے ساتھ جناب امیر حسین چمن سے رابطہ کیا کہ وہ مرہومہ مینہ کماری کی بیٹی ہیں ان کی جو کہانی ہے وہ فلمی کہانیوں سے زیادہ تھرل رکھتی ہے علمیہ اور زندگی کے عجیب اتار چڑاؤ کی کہانی ہے یہ کہانی میں مختصراً اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں اس کہانی میں مختلف کردار آئیں گے جن کے ذکر کے بغیر یہ کہانی مکمل نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں پہلے کردار کا نام رضیہ سلطانہ ہے جو مینہ کماری کی ایک سہلی تھی اور ان سے کبھی ایک بار ملنے جایا کرتی تھی یہ بات انیس سو اٹھاون ففٹی ایٹ کے لگ بگ کی ہے رضیہ سلطانہ نے ایک صبح مقامی حسطال میں ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام سمد رکھا گیا اس سے پہلے رضیہ سلطانہ کی ایک بیٹی تھی اسی صبح ان کی ایک سہلی محمدی بیگم نے بھی اسی حسطال میں ایک مردہ بچے کو جنم دیا محمدی بیگم کے شوہر رضیہ سلطانہ کے شوہر فسیح الدین کے بھی دوست تھے محمدی بیگم کے شوہر نے فسیح الدین سے درہاست کی کہ میری والدہ دوسرے شہر سے ہمارے بچے کی پدائش کا سن کر آنے والی ہیں ان کو جب یہ پتا چلے گا کہ ہمارے ہاں پھر مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ شوہر مچائیں گی اور میری دوسری شادی کروا کر ہی دم لیں گی جو میں کرنا نہیں چاہتا انہوں نے درہاست کی کہ جب میری والدہ یہاں آئیں تو آپ اپنا بچہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دے دیں جب میری والدہ واپس چلی جائیں گی تو ہم آپ کا بچہ واپس کر دیں گے بعد میں ہم صورتحال کنٹرول کر لیں گے فسیح الدین صاحب نے یہ درہاست قبول کر لی اور ان کی والدہ کے آنے سے پہلے رضیہ سلطانہ کے نانا کرتے رونے دونے اور شور مچانے کے باوجود بچہ محمدی بیگم کی گود میں دے دیا محمدی بیگم کی ساس آئیں پوتے کی پدیش کا سن کر بہت خوش ہوئی اور ٹھان لیا کہ تین چار دن بعد ہی جائیں گی یہ تین چار دن رضیہ سلطانہ رضیہ سلطانہ کے شہر اور ان کی ساس بیگم عبدالعزیز پر بجلی بن کر گرتے رہے بچے کو بھی ان کا دودھ بہت راس آیا جب ان کی والدہ واپس گئی اور یہ بچہ اپنی سکی ماں رضیہ سلطانہ کی گود میں آیا اس بچے نے ایک کترہ دودھ بھی اپنی ماں کا پینہ گوارانہ کیا رضیہ سلطانہ کے لیے اب یہ ایک تکلیف دے معمول شروع ہو گیا کہ بچے کو جب جب دودھ پلانا ہوتا تو اسے محمدی بیگم کے پاس بیئی دیا جاتا یہاں وہ خود آ جاتی کیونکہ محلہ بھی ایک تھا بچہ جب ایک ماں کا ہوا تو بچے کے والد فسیح الدین جو کہ ایک پلیس انسپیکٹر تھے ان کا کسی بات پر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جگڑا ہو گیا اور جگڑے کے دران فسیح الدین سے گولی چل گئی گولی اس انسپیکٹر کو چھو کر گزر گی لیکن اس وقت مخصوص یہی ہوا کہ گولی اس کے دل پر لگی ہے فسیح الدین دہشت زدہ ہو کر موقع سے فرار ہو گئے اور اسی ہنگامی حالات میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر پاکستان چلے گی کیونکہ اس وقت ہندوستان پاکستان کے درمیان آنا جانا آسان تھا فسیح الدین نے کراچی میں ہپ کیارڈ میں نوکری کر لی ادھر ہندوستان میں پولیس نے رضیہ سلطانہ کو گھر پر نظر بند کر دیا اور ملاقاتوں پر پبندی لگا دی پہرہ بٹھا دیا نہ کوئی اندر سے باہر آسکتا تھا نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا تھا جس وقت یہ گھر سیل کیا گیا اس وقت بچہ دودھ پینے محمدی بیگم کے ہانگیا ہوا تھا محمدی بیگم اور اس کے شوہر نے ان حالات کا فیدہ اٹھایا اور بچہ لے کر کسی دوسرے شہر چلے گئے رضیہ سلطانہ کو عدالتوں کا سامنا کرتے پیشیاں بگتتے ساڑھے تین سال بیٹھ گئے محمدی بیگم کا پتانا چل سکا رضیہ سلطانہ کے ایک حالہ ذات بھائی کی زمانت پر اور مداحلت پر پولیس کا چکر ختم ہوا تو رضیہ سلطانہ کو بچی سمیت ان کی والدہ کے ساتھ پاکستان روانہ کر دیا گیا پاکستان آنے کے بعد بھی انہیں ہمیشہ بیٹے کی یاد ستاتی رہی اور وہ کوئی دن احسانہ تھا جب وہ اس کی یاد میں روتی نہ ہوں پاکستان آنے کے بعد ان کے ہاں پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے اپنی سہیلی کے نام پر مہجبین رکھا مہجبین کے بعد نیلو فر اور پھر نیلو فر کے بعد ایک بیٹا نیر پیدا ہوا اس سب کے باوجود رضیہ سلطانہ کے دل سے بیٹے کی یاد نہ گئی اور وہ آئے دن اپنے مختلف واقف کاروں کو خطوط لکھتی رہا کرتی تھی ایک دن ان کو محمدی بیگم کی ننند کا حط ملا کہ آپ انڈیا آ جائیں میں آپ کو آپ کے بیٹے سے ملواد سکتی ہوں رضیہ سلطانہ نے یہ پڑھ کر اور ہی انڈیا کو یہ رخصہ سفر باندھ لیا اس دوران وہ پھر سات ماہ کی حاملہ تھی اسی وجہ سے ان کے شہر فسیحو دین نے انہیں انڈیا جانے سے روکا اور یہ بھی دمکی دی کہ ہونے والے بچے کو کچھ ہوا تو تم پھر میری شکل نہ دیکھو گی لیکن رضیہ سلطانہ پر کسی دمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ایک بچی کے ہمراہ انڈیا روانہ ہو گئی انڈیا پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے محمدی بیگم کی ننند کی ہاں ٹھہری اور پھر انہیں لے کر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے فوراں محمدی بیگم کے ہاں جا پہنچی محمدی بیگم کے ہاں اس وقت رضیہ سلطانہ کے بیٹے کی رسم خطنہ کے سلسلے میں کوئی تقریب کی تیاریاں ہو رہی تھی گو یہ بچہ اس وقت تیرہ برس کا ہو چکا تھا لیکن لارڈ پیار کی وجہ سے ابھی تک اس کا خطنہ نہیں ہوا تھا اس بچے کو گود لینے کے بعد محمدی بیگم کے ہاں یکے بعد دیگرے آٹھ بجے پیدا ہوئے لیکن اس بچے کے لارڈ پیار میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا جب محمدی بیگم نے اچانک رضیہ سلطانہ کو دیکھا تو بہت گبرائیں ہاتھ پیر جوڑ کے رضیہ سلطانہ سے کہنے لگیں دیکھو بہن اگر تم اس بچے کو یہ سب کچھ بتا بھی دو گی تو پھر بھی یہ تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک یہ قانون کے مطابق اٹھارہ سال کا نہ ہو جائے رضیہ سلطانہ سے بھی بچے کو یہ کہہ کر ملوایا گیا کہ یہ تمہاری حالہ پاکستان سے آئی ہے بچہ اس حیرانی سے رضیہ سلطانہ سے ملا کہ یہ کیسی حالہ ہے جو ان کو گرے لگا کر بلک بلک کر رو رہی ہے رضیہ سلطانہ کے ساتھ اسی دن یہ حادثہ بھی ہوا کہ وہ کسی وجہ سے پاؤں الٹا پڑنے سے سیڑھیوں سے گر پڑیں اور ان کا ہونے والا بچہ ضائع ہو گیا ڈاکٹروں نے اپریشن کے ذریعہ مردہ حالت میں اسے نکالا رضیہ سلطانہ ایک بچہ گھوا چکی اور دوسرا بیٹا سامنے رہ کر بھی ان کا نہیں ہو سکتا تھا بہت پریشان تھی کہ کیا مو لے کر اپنے شوہر کے پاس پاکستان واپس جائیں گی اسی پریشانی میں وہ اپنی سہیلی مینہ کماری سے ملنے جا پہنچیں مینہ کماری نے انہیں سینے سے لگایا اور تسلی دی مینہ کماری کے ہاں اس وقت زیبہ پیدا ہو چکی تھی جو اس وقت ڈائی تین ماہ کی تھی مینہ کماری اسے چمچہ سے دودھ پلایا کرتی تھی رضیہ سلطانہ نے اس بچی کو گود میں لیا تو وہ بچی ان سے اس طرح معنوس ہوگی جیسے وہ اس کی ہی بیٹی ہو مینہ کماری نے غور سے یہ سب دیکھا اور کچھ سوچ کر کہا رضیہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس بچی کو اپنا لو کیونکہ اس کا باپ اسے اپنا نام دینے کو تیار نہیں اور مجھے جو تقلیف لاحق ہو گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس دنیا میں زیادہ دن جیسے کنگی رضیہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس بچی کو لے جاؤ چاہے میں یہیں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں میں نے بہت بڑی گلتی کی کہ میں نے اس کی پدائش کے لیے بہت بڑا رسک لیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میں اپنے شوہر سے اس کے ساتھ اپنے بھی حقوق منوالوں لیکن یہ میری بیٹی کس کام کی اگر تم اس بچی کو لے جاتی ہو تو تمہارے شوہر کو بھی اس حادثے کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا میں ابھی انہیں تیڈی گرام کیے دیتی ہوں کہ تم نے ایک بچی کو جنم دیا ہے اور تمہارا ویزا بھی آگے بڑھوا دیتی ہوں اس طرح تم اپنے شوہر کے اتاب سے بھی بچ جاؤ گی اور میں جس بے بسی کے عالم میں مبتلا ہوں اس سے میری بھی مدد ہو جائے گی رضیہ سلطانہ بہت حیران تھی کہ اس فیصلے پر کس طرح عمل کریں گی لیکن مینہ کماری کے اسرار پر اور اس یقین دہانی پر کہ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا اور وہ جب تک جییں گی کبھی بھی اس بچی سے رابطہ نہ کریں گی اس یقین دہانی پر رضیہ سلطانہ اس بچی کو اپنانے کو تیار ہو گئے پاکستان آکر اس بچی کو بہت پیار ملا اور وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ ہر ایک کی توجہ حاصل کر لیتی تھی ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ یہ رضیہ سلطانہ کی بیٹی ہے رضیہ کے شوہر حسیح الدین مزاق سے کہتے رضیہ یہ بالکل مینہ جی کی شکل ہے کیا پیدا ہوتے ہی مینہ جی نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا رضیہ سلطانہ یہ سب سن کر چپ ہو جاتی ہیں اس بچی کی ان کے گھر میں آمد پر برکت پڑ گئی اور گویا ہن برسنے لگا فسیح الدین جس کام میں ہاتھ ڈالتے وہاں کامیابی ہوتی جپان ایران پھر اس کے بعد دبائی میں انہیں بہت اچھی ملازمت مل گئے وہ بیوی بچوں کو جب چاہتے دبائی بلوالے تھے اور جب چاہتے خود چلے آتے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مینہ جی پیار سے اس کو زیبہ کماری کہتی تھی اور انہوں نے رضیہ سلطانہ سے کہا تھا کہ یہی نام رکھنا لیکن فسیح الدین نے اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اس کا نام گل زیب رکھا یہاں میں کہانی کو ذرا روک کر یہ ارز کر دوں کہ اگر میرے پاس رضیہ سلطانہ محمدی بیغم یا فسیح الدین بغیرہ کی تصاویر ہوتی ہیں تو بیک گراؤنڈ میں وہ ہی دیتا اب چونکہ مجبوری ہے اس لیے وہ بیک گراؤنڈ پہ زیبہ ہی کی تصاویر چل رہی ہیں یا بیچ بیچ میں مینا کماری کا جب ذکر ہوتا ہے البتہ کہانی کے آگے چال کر اگر کسی کردار کی کوئی تصاویر ہوئی مثلا جون نے لیا وغیرہ تو پھر میں وہاں ان کی تصاویر دوں گا کہانی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں زیبہ کے آنے کے بعد رضیہ سلطانہ کے ہاں تین چار سال تک متواتر بیٹے پیدا ہوتے رہے زیبہ کو پڑوس میں عزیز آباد نمبر ایک کراچی چلڈرن اکیڈمی میں داہل کرا دیا گیا چھوٹی بچی نے کامیابی سے تعلیم کی منزلیں سر کرنا شروع کر دیں اور حیرت انگیز طور پر عام گفتگو میں بحر ردیف اور کافی استعمال کرنے لگی گھر والے پریشان ہو گئے کہ چھوٹی عمر میں یہ لڑکی شیر کیسے کہتی ہے اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی لیکن پکے پکے راگ گاتی جبکہ پورے ہاندان میں کسی کو شاعری اور موسیقی سے دلچسپی نہ تھی جب یہ بچی چار سال کی عمر میں ہی مکمل وزن میں اشعار کہتی تو سبھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس پر عصیب کا سایہ ہے اس لیے اس کو مختلف آمنوں اور بابوں کے آستانوں اور نفسیاتی حسطالوں میں لے جایا گیا لیکن کوئی جن ہوتا تو باغتا رضیہ سلطانہ اسے لے کر اپنے فیملی ڈاکٹر احمد صادق کے پاس گئیں انہوں نے معاینہ اور زیبہ سے بات چیت کر کے رضیہ سلطانہ کو بتایا کہ یہ بچی سپر جینیس ہے یہ جو کرنا چاہے اسے کرنے دیں اس کے کسی کام میں رکاورڈ نہ ڈالیں زیبہ کی آواز بھی بڑی اچھی تھی وہ لطہ اور شمشاد بیگم کے پرانے گانے بڑے شوق سے سنتی اور اسی انداز میں بڑا اچھا گاہ بھی لیتی لیکن اس کے شیر کہنے اور گانے گانے سے گھر والے حصوصاً حصیح الدین بہت چڑ گئے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی ڈوٹی لگا دی کہ جب بھی کبھی یہ اپنی کتابوں کاپیوں میں کوئی شیر لکھے تو اسے پھار دیا کرو اسے گانا بھی مت گانے دو بہرحال بہت تنقید اس بچی پر ہوتی رہی ان لوگوں کی زندگی میں ایک تبدیلی اور آئی رضیہ سلطانہ کا وہ بیٹا یہ لوگ تمہارے اصلی ماں باب نہیں ہیں بلکہ اصلی ماں وہ تھی جو پاکستان سے آئی تھی جسے حالہ کہہ کر تمہیں ملایا گیا تھا سمد یہ سن کر فوری پاکستان چلا آیا زیبا اس وقت پانچ یا چھ برس کی تھی اسی نے دروازہ کھولا اور پہچان کر اس کے پیروں سے لپڑ کر کہا کہ آپ ہمارے وہی سمد بھائی ہیں جو انڈیا میں تھے سمد نے زیبا کو پیار کیا زیبا دوڑتی ہوئی اندر گئی اور بولی امی امی ہمارے سمد بھائی انڈیا سے آئے ہیں اس طرح سمد اسی گرانے کا ایک فرد بن کر پاکستانی بن گیا اور یہی رہنے لگا فسیح الدین کے ہاں روایت تھی کہ جب بھی کوئی بیٹی پندنہ سولہ سال کی ہوتی تو اس کی شادی کر دی جاتی زیبا کی بڑی بہن تلت نیلو فر اور سمد کی شادی کے بعد انیس سو اکاسی میں سولہ سال کی عمر میں دھوم دام اور جہیز کے ساتھ زیبا کی بھی شادی کر دی گئی سندھ کے ایک دینی اور سیاسی رہنما کے گرانے میں زیبا کی شادی ہوئی دیکھنے میں تو یہ لوگ بڑے محذب اچھے اور مذہبی تھے لیکن دراصل دوری شخصیت والے ظالم بے رہم بدتمیز اور شیطان صفت ثابت ہوئے شادی کے ایک سال بعد ایک بیٹا اسد اللہ اور پھر تیرہ ماہ بعد ایک بیٹی حراسہ نہیں ہوئی لیکن سسرال والوں کا رویہ نہ بدلا چنانچہ ان کے ظلم سے تنگ آ کر زیبا نے ہلا کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہوا یوں تھا کہ اکتیس جنوری کی ایک ٹھنڈی یخ رات اور سوہ ایک بجے زیبا کے شوہر نے دونوں بچوں کو اپنے پاس رکھ کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ریل کی پٹری پر پیدل چلتے چلتے اندیرے اور کتوں سے لڑتے لڑتے زیبا جب واپس اپنے ماں باپ کے گھر آئی تو بائیوں نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی ہمارا ہاندان بدنام ہو جائے گا واپس سسرال میں جاؤ زیبا بہت تڑپی روئی اپنے جسم میں لگی چوٹیں دکھائیں رضیہ سلطانہ بہت تڑپی لیکن اپنے بیٹوں کے آگے وہ بھی مجبور تھی فسیح الدین کو دبائی فون کر کے بتایا گیا تو انہوں نے بھی زیبا کو فوری گھر سے نکال دینے کا حکم دیا چنانچہ سسرال والوں کو بلایا گیا جب وہ زبردستی زیبا کو لے جانے لگے تو اسی چکر میں زیبا کا سر کسی چیز سے ٹکرایا سر سے ہون کے فوارے ابل پڑے اور اس ابلتے ہوئے ہون کو دیکھ کر وہ سب لوگ ڈر گئے اور جب زیبا کو ہوش آیا تو وہ خسینہ آباد کراچی کے عثمانیہ میموری الحسبتال میں ایک اسٹریچر پر لیٹی تھی اور اس کے سر پر ٹانکیں لگائے جا چکے تھے رضیہ سلطانہ نے زیبا سے روتے ہوئے کہا تمہارے سسرال والے تمہارے بچے بھی چھوڑ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے خود ہی پالو زیبا اب تمہارا یہاں گزارہ ممکن نہیں بیٹا میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتی زیبا کے پاس اس وقت صرف تیرہ روپے تھے اور کچھ پرانے کپڑے کراچی کے ایک مشہور لکھنے والے جناب اظہر کلیم ان کی عدارت میں ایک اشارہ ڈائجسٹ نکلا کرتا تھا زیبا وہاں اپنے افسانے وغیرہ چھپنے کے لئے بیجا کرتی تھی اس کے عبض جو موافضہ تھا چار سو یا چھے سو کا وہ چیک بناکر بیجا کرتے تھے جو وہ اپنے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا کرتی تھی جب وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکڑی تو چیک بک وہی رہ دی اس کے سابقہ شوہر نے وہ رقم بھی ہدھی نکلوا لی تھی اس کے علاوہ ایک آفس میں زیبان نوکری شروع کی تھی شوہر نے آفس جا کر وہ جمع تنہا بھی لے لی اب بس اس کے پاس یہی تیرہ روپے تھے جن کو لے کر وہ رضیہ سلطانہ کے گھر سے نکل پڑی پٹیوں سے بندے زخمی سر اور دو بچوں کے ساتھ رکشہ لیا الکرم اسکوائر پر رکشہ والے کو ساڑھے شیر پہ دیئے اسٹیٹ ایجنسی کے ایک بزرگ آدمی نے زیبا کی درہاست پر تیسری منزل پر بغیر ایڈوانس لیے اس کو ایک کمرہ کرائے پر دے دیا اس بزرگ آدمی نے مدد کی پیشکچ کی جسے زیبا نے قبول نہ کیا دوسرے دن بکایا پیسوں سے ناشتہ کا سمان خریدا بچوں کو کھلایا پلایا ڈیٹھ سال کے بیٹے اور چار ماہ کی بیٹی کو خدا کے آسرے پر فلیٹ پر چھوڑ کر کچھ بسوں پر اور کچھ پیدل چل کر اپنے آفیس گئی اس کا بات بہت اچھا تھا اس نے اس خالد میں زیبا کو دیکھ کر ایڈوانس تنہا دی اور کہا کہ جب خالد ٹھیک ہو جائے تو آفیس آ جائیں اس کے بعد زیبا کے حالات اچھے ہونے شروع ہو گئے بعد میں اسے ایک آئل فرم میں اچھی نوکری مل گئی اس نے کچھ انعامی بان خریدے تو پانچ لاکھ کا انعام بھی نکل آیا چھے ہی ماہ میں زمانے کی ٹھوکنیں کھانے والی زیبا لکھ پتی بن گئی اس دوران اس کے بڑے بھائی نیر کی شادی ہوئی کیونکہ زیبا اب تک رضیہ سلطانہ کو ہی اپنی سکی ماں سمجھتی تھی رضیہ سلطانہ نے اپنے بیٹوں اور شوہر کو منوا کر زیبا کو شادی میں بلا لیا وہاں اس وقت انڈیا سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جس میں سے کسی ایک کو اس راز کا پتا تھا کہ زیبا دراصل مینہ کماری کی بیٹی ہے اس نے رضیہ سلطانہ سے پوچھا کہ رضیہ آپا وہ مینہ کماری والی بیٹی کونسی ہے یہ بات دلے میاں یعنی نیر نے بھی سن لی اس نے قرآن پاک لاکر اپنی ماں کے سر پر رکھا اور کہا کہ بولو کیا زیبا ہی مینہ کماری کی بیٹی ہے رضیہ سلطانہ کی ہموشی نے جب تصدیق کر دی تو نیر نے اسی وقت زیبا کو گھر سے باہر نکال دیا جب ان لوگوں نے اس کو سکی بہن تصور کرتے ہوئے ایسا سلوک کیا تھا تو جب یہ پتا چلا یہ تو ہماری بہن نہیں تو جو تھوڑی بہت محبت اور مروت ان کے دل میں تھی وہ بھی چلی گئے زیبا پر بھی جب یہ انکشاف ہوا تو اس کو دوہرے صدمے کا سامنا کرنا پڑا ایک اپنی شناخت کھونے کا اور دوسرا اس خاندان کے کھونے کا جس کو وہ آج تک اپنا سمجھتی تھی مزید ان لوگوں کی تانہ بازیاں کہ یہ بھی یہ اپنی ماں کی طرح ہمارے ساتھ اداکاری کرتی رہی یہ ہم سے مختلف تھی یہ ہم میں سے نہیں اس قسم کی باتیں زیبا کی مزید بدقسمتی کہ کچھ عرصہ بعد دونوں بچے بھی ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر دادی کے پاس چلے گئے اور زیبا بلکل تنہا رہ گئی رضیہ سلطانہ نے اپنے شہر فسیح الدین سے جو جھوٹ بولا تھا کہ زیبا میری بیٹی ہے یہ پول کھلنے کے بعد کہ وہ دراصل ان کی نہیں بلکہ مینہ کماری کی بیٹی ہے فسیح الدین نے رضیہ سلطانہ کو طلاق تو نہیں دی لیکن الید کی اختیار کر کے بمبئی کی ایک عورت سے دوبئی میں شادی کر لی لیکن وہ عورت بے وفا نکڑی اسی بے وفایی کے گام میں فسیح الدین زندگی ہار بیٹھے رضیہ سلطانہ کو اس کے بیٹوں نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ زیبا سے نہ ملے آہرب میں وہ بھی دوبئی میں اپنے ایک بیٹے کے پاس چلی گئی اپنی نئی شناخت کا خصول بھی زیبا کے لیے اس وقت بلکل بے مینے تھا کیونکہ اس کی اصل ماہ یعنی مینہ کماری کے انتقال کو پندرہ سولہ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا مزید کمال امروحی کی وفات بھی انہی دنوں ہوئی تھی جن کے بارے میں وہ اخبار میں پڑ چکی تھی یہ جان کر کہ وہ مینہ کماری کی بیٹی ہے زیبا نے مینہ کماری کے حالات زندگی جاننے کی جستجو شروع کر دی یہ جان کر کہ مینہ کماری کی زندگی میں ہی کمال صاحب کے ہاندان کے کوئی اچھے رویہ نہیں تھے کوئی مصبت رویہ ہوتا تو زیبا شاید چچہ مشہور شاعر جون اعلیہ جن کا اصل نام سید جون اسگر تھا جو کہ رئیس امروحی کے سکے چھوٹے بھائی اور کمال امروحی کے سکے چچہ زاد بھائی ہیں زیبا نے انہیں فون کیا اور اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں پرسوں آپ سے ملنے آؤں گی لیکن وہ اس روز تو نہ گئیں چند دنوں بعد جب گئیں تو جون اعلیہ بولے کہ بیٹا میں دو دن اور دو رات سے تمہارے انتظار میں جاغ رہا تھا اور میں تم سے ملنے کو بہت بیتاب تھا وہ زیبا سے مل کر بہت خوش ہوئے اور زیبا سے کہنے لگے کہ تمہارے والد کمال امروحی نے میرے ہی زانوں پر دم توڑا ہے انہوں نے مرنے سے قبل مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اپنی ہی بیٹی کو اپنا نام دینے سے انکار کیا اور میری بیوی نے میری اس بیٹی کو اپنی ایک پاکستان جانے والی سہیلی کے حوالے کر دیا اللہ جانے وہ بچی کہاں اور کن حالات میں ہوگی اگر وہ تمہیں ملے تو اسے پورا پورا پیار توجہ اور محبت دینا اور کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے افسوس اس ملاقات کے ایک ماہ بعد جانے لیا اللہ کو پیارے ہو گئے وہ یہ دنیا چھوڑ گئے کیونکہ وہ ان دنوں خود اپنی زندگی کے برے حالات سے گزر رہے تھے اپنی بیگم زہدہ ہناسِ علید کی تنہائی اور بیماریاں البتہ زیبا سے ملاقات کے بعد وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے ملنے والوں سے زیبا کا ذکر کرتے رہے اپنے گہرے دوست عشرت حسین عشرت سے کہا عجیب معاملات ہیں ہم اپنی اولاد کو بھی اپنی اولاد نہیں کہہ سکتے بقول زیبا ان باتوں کے زندہ گواہ اس ہاندان کے بہت ہی قریب بلکہ حصہ سمجھے جانے والے جناب شکیل عادل زیادہ مشہور سب رنگ ڈائجسٹ والے اور جون ایلیا کے شگرد جناب حالد انساری بھی ہیں زیبا ایک اچھی شائرہ اور افسانہ نگار ہے مشاعروں میں شرکت کرتی ہیں بہت پڑی لکھی ہیں انیس سو ایٹی ایٹ میں انہیں گریجویشن کے بعد پھر بعد میں ایم میں سیاسیات کیا ایس ایم لاکالی سے ایل ایل بی اور جس وقت یہ کتاب چھپ رہی تھی وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی یہ دو ہزار دو کے لگ بگ کی بات ہے زیبا کا سیاست سے بھی تعلق تھا تحریک انصاف کی وہ ایک نمائع کارکن تھی عمران ہاں نے گلزیب کو خود فون کر کے انہیں صبائی اسمبلی کا ٹکٹ کی پیش کش کی یہ دو ہزار دو کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے انہی دنوں میں ان کی ایک ہمراز خاتون نے جو جانتی تھی کہ یہ مینہ کماری کی بیٹی ہے انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اتنے پیسے دو ورنہ میں بہت برے انداز میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم ایک اداکارا کی بیٹی ہو الیکشن سے ایک ماہ پہلے یہ ستارہ ستمبر دو ہزار دو کی بات ہے تحریک انصاف کا تاج محل ہوتل میں اجلاس تھا عمران ہاں سمیت پارٹی کے بڑے لیڈر اس اجلاس میں شریک تھے اور زیبا بھی انوائٹیڈ عمران ہاں تھوڑی دیر کے لیے کسی کام سے ذرا باہر گئے اسی دوران اس عورت نے آ کر حال میں سبس کے سامنے زیبا سے ہاتھ ہپائی شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا لوگو سنو یہ ایک دو ٹکے کی تواف کی بیٹی ہے وہ اسی بات کو دخراتی جاتی تھی کہ یہ ایک دو ٹکے کی تواف کی بیٹی ہے سب لوگ سن کر حیران ہو گئے عورتوں نے موہ پر ہاتھ رہ کر ہمسنا شروع کر دیا اس بیزدی کے بعد زیبا نے سوچا کہ اسے اب مزید تحیر نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ کل یہ بات کسی منفی انداز میں اخبارات کی زینت بنے مجھے خود ہی لوگوں کو اس حقیقت سے آغا کر دینا چاہیے چنانچہ زیبا نے جون ایلیا سے فون پر رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کی جس کی مختصر تفصیل آپ سن چکے ہیں اس ملاقات میں جون ایلیا صاحب نے زیبا سیخ یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ انڈیا میں کمال صاحب کی جو اولادیں جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ چاہتے تھے کہ زیبا ان سے بھی ملے شاندار حیدر اور تاجدار حیدر دو بھائی اور بہن رخصار انہوں نے زیبا کو یہ بھی بتایا کہ رخصار کے تعلقات اپنے بھائیوں سے کشیدہ ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس ملاقات کے ایک ماہ بعد جون ایلیا صاحب اس دنیا سے چلے اور یہ باتیں پھر سب ایسی رہے گی بہرحب اس سوال کا جواب مل گیا کہ زیبا نے اتنے عرصے بعد کیوں اس بات کو چھپایا اور پھر بعد میں خود ہی ظاہر کر دیا زیبا کو رضیہ سلطانہ کے حوالے کرنے کے بعد مینہ کماری پائن سال تک زندہ رہی زیبا کہتی ہے اگر میں حقیقی ماں کی زندگی میں ان کی طرف لوٹ جاتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ طویل عمر پاتی اور میرے ساتھ خوش رہتی چمن صاحب کے ایک سوال کے جواب میں زیبا نے کہا مجھے اخبارات و رسائل میں یہ پڑھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کے مطلق کہا جاتا ہے کہ وہ بے اولاد جام بانجتی میں چاہتی ہوں کہ مینہ کماری کے پرستار ان کی زندگی کی اس حقیقت سے بھی عاشنا ہو جائیں جس کا سب سے بڑا ثبوت خود میرا اپنا وجود ہے کہ وہ بانج نہیں بلکہ صاحب اولاد تھی لوگ یقین کریں یا نہ کریں یہ ان کا اپنا فیل ہوگا میں نے اس سلسلے میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس انکشاف کے بعد مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا یا میری شخصیت میں کوئی تبدیلی واقعہ ہوگا میں جو بننا تھی بن چکی ہوں میری اپنی ایک عدبی شناخت ہے اللہ کا دیا میری زندگی میں اب سب کچھ موجود ہے ایک چھوٹا سا پیارا گھر ایک اچھا شہر گو کہ میں نے ماضی میں بہت سارے دکھ اٹھائے ہیں زیبا نے شہر کا ذکر کیا ہے تو یہ بتا دوں کہ یہ دوسرے شہر ہیں ان کا نام نصار احمد نظامانی ہے سانگڑ سندھ سے ان کا تعلق ہے ہوتل جبیس میں لاکھ کالج کے ساتھیوں کی کوئی تقریب تھی ان کی زیبا بھی وہاں تھی انیس سو پچھانے میں کی بات ہے نائنٹی نائنٹی فائل وہاں انہوں نے زیبا کو دیکھا اور پسند کر لیا زیبا اس وقت زیبائش کے نام سے ایک رسالہ کراچی سے نکالتی تھی بہرحال نصار احمد نظامانی بہانے سے دوسرے دن ان کے آفس میں گئے اور بتایا کہ سانگڑ میں ان کی کوئی انجیو ہے اور اب یہ ایک اور فلاحی تنظیم زیبا کے نام سے بنانا چاہتے ہیں بہرحال یہ سب بہانے تھے اصل میں انہوں نے زیبا کو پسند کر لیا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے بہرحال نصار احمد صاحب کے والد اور عزیزوں کی رضا مندی کے بعد اگست انیس سو ستانوے نائنٹی نائنٹی سیمن کو زیبا کی ان کے ساتھ شادی ہوگی اور وہ اب بہت اچھے انسان ہے اور ان کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں زیبا کی کہانی آپ نے سنی میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ زیبا مینہ کماری ہی کی بیٹی ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ تھوڑا انیلسز کریں تجزیہ کریں کہ اس خاتون کو کیا فیدہ ہے کوئی کسی کو منصوب کرتا اپنے آپ کسی بڑے نام سے تو کسی فائدے کے لیے اگر انہوں نے اداکارہ بننا ہوتا تو پھر کوئی فیدہ تھا کہ یہ مینہ کماری کی بیٹی ہیں یا کوئی جائداد میں حصالیں نہ ہوتا کوئی انڈیا میں یا پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ سارے پلس پوئنٹ ان کے حق میں جاتے ہیں دوستو مینہ کماری کی بیٹی زیبا کی یہ کہانی دو ہزار تین تک کی ہے کیونکہ جناب امیر حسین چمن کی یہ کتاب مینہ کماری میری بابی کے ٹائٹل سے پرنٹ میڈیا پبلیکیشنز اسلام آباد والوں نے ستمبر دو ہزار تین میں چھاپی تھی یہ کتاب آپ انٹرنیٹ پر کتابوں کی مشہور سائٹ سکربٹ پر اشرف کی اس سائٹ پر آپ اور بھی بہت سی نایاب کتب پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کرنے والوں کی تعریف کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ راشد اشرف کو سلامت رکھے پرنٹ میڈیا والوں نے جنہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے ان کا صرف اسلام آباد پوسٹ بکس اڈریس ہے جگہ کا اڈریس نہیں ہے یہ کس جگہ ہے اس کا علم نہیں اب بھی یہ ادارہ قائم ہے یا نہیں کیونکہ یہ فون نمبر جو ان لوگوں نے دیئے ہوئے ہیں وہ بھی پرانے ہیں دو ہزار تین کے بعد اب کوڑ بھی بدل چکے ہیں نمبروں میں بھی کافی ردہ بدل ہو چکا ہے جناب امیر حسین چمن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے ان کا بھی میرے پاس کوئی کانٹیک نمبر نہیں نہ ہائیں کہ کتاب پر پرنٹ ہے میرا تعلق سیالکوڑ سے ہے جو کہ پاکستان کے ایک کونے اور کراچی دوسرے کونے میں ہیں میں اگر کراچی ہوتا تو ضرور کوشش کرتا کہ دو ہزار تین کے بعد اس کہانی کی کیا اپ ڈیٹس ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا بہرحال اگر کسی دوست کے پاس مزید معلومات ہوں جناب امیر حسین چمن صاحب یہ ویڈیو دیکھیں یا مخترمہ زیبا اس کو دیکھیں تو برائے مہربانی میرے ایمیل اڈریس شہکار اردو ایٹ دی ریٹا جی میل ڈاٹ کام پر اپنا کانٹیک نمبر زور دیں میں ان سے خود رابطہ کرنوں گا اور پھر جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی آپ دوستوں کو آگاہ کروں گا میں اپنا میل باکس روز چیک کرتا ہوں اس ویڈیو کے مطلق کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اچھی لگی ہے لائک یا ڈس لائک خوش رہیے سلامت رہیے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے سید وجیع الحسن بہاری کو اجازت دیجئے پڑھتے دیکھتے اور سنتے رہیے شہکار اردو اللہ حافظ